کربانی کا مرحلہ تیہ ہوا خاتین نے کچن کا محاذ سنبھال لیا چٹپٹے اور مسالے دار پکوان بننے لگے پہلے کلیجی بنائی پھر بریانی اور کور ماتایا اب بریانی کے ساتھ ہوں گے مزدہ دار کباب ابھی تو کڑھائی گوش سمیت کئی اور فرمائشیں باقی ہیں ایک کی محفلیں جمنے لگی دعوتوں کا احتمام شروع کوئلیں دہکنے لگے بار بیکیو کی خوشبوٹھنے لگی ران روست کرنے والی دکانوں پر بھی رونک مہمانوں کی مزدہ دار کھانوں سے تواز ہو آج کے مہمان کل بنیں گے میز پان دن میں قربانی شام میز سیر سپا تھے شہریوں کی بڑی تعداب کے جلانی پارک میں ڈیرے بچے بھی ممی پاپا کے ہمرا پہنچے من پسند جھولے لیے گھر سے تیار کردہ پکوان بھی کھائے گوشت ضرور کھائیں مگر اتدال کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں طبی ماہرین نے چٹکوروں کو خبردار کر دیا بتایا گوشت کی زیادتی کولیسٹرول بدحسمی بلڈ پریشر اور پیت کے امراض کو جرم دیتی ہے گوشت کے ساتھ سبزیوں سالات اور پھلو کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے مسجد وزیر خان میں نماز سے عید کا اجتماع شہریوں کی بڑی تعداد میاں میر دربار مسجد میں سجدہ ریز ہوئی جامعہ نیمیہ میں نماز سے عید کا اجتماع منار پاکستان ڈاؤنٹ میں دھولازہ کی نماز ادا کی گئی علامہ ابتسام ملاحی زہین نے امامت کروائی باغے چنا ریس کورس پارک سمیت دیگر کھلے مقامات پر نماز سے عید ادا موٹل ٹاؤن سنٹرل پارک جامعہ تل منتظر جامعہ مسجد فیزان جہوڈ آم نے نماز سے عید کی ادا کی ایمین وصیم قادر نے فیض باق میں نماز پڑھی سادر نون لیگ نیا نواز شریف جاتی امرہ میں سجدہ ریز ہوئے حسین نواز، حسن نواز اور خاندان کے دیگر افراد دھام رہا تھے وزیراعظم شہباز شریف نے موٹل ٹاؤن میں عید کی نماز پڑھی سلمان شہباز، طلحہ برکی، راو شہاب الدین سمیت دیگر قائدین کی شرکت وفاقی وزیر داخلہ موسن نقوی نے لاہور میں نماز سے عید ادا کی ملک کی ترقی، استحقام، امن و امان اور خوشحالی کے لیے دعا مانگی وزیر داخلہ، عزیزو کارب اور شہریو سعید بھی ملے موسن نقوی کہتے ہیں، ایدوالعظہ ہمیں امنی زندگی میں قربانی اور اسار کا درست دیتی ہے پلس لائنز کلا گجر سنگھ میں نماز زعید کی ادا کی آجی پنجاب، عثمان انور، سیسی پیو بلاد صدیق کمیانہ ڈی آئی جی آپریشن، سجدہ ریز ہوئے آجی جیل، میاں فاروق نظیر نے کیمپ جیل میں نماز زعید پڑھی سپیڈنڈنڈ جیل، زہیر ورک اور تیگر قیدی سجدہ ریز ہوئے سیکیٹری داخلہ نورل امین مینگل کی کیمپ جیل میں قیدیوں سے ملاقات، اید پر سیکیورٹی انتصابات کا جائسہ لیا کیمپ جیل میں قیدی بچوں سے اید ملے ڈی سی رافہ حیدر ہمراہ گرمی نے پیچھا نہ چھوڑا، اید پر بھی سورج آر برساتا رہا شہر کا درجہ حیرارت بیالیس حدد چھےالیس ٹگری ریکارڈ میکمہ موسمیات کے مطابع کل سے ہوایاں چلیں گی بائیس جون تک کریم جم کی بھی پیش کوئی ہے گلوکار، ملکو اور سارا الطاف کا نام میسیل میں آ گیا دونوں گلوکاروں کو لندن جانے سے رکھ دیا گیا ملکو اور سارا نے ایک سیاسی تنظیم سے مطالقہ نکایا جو عوام میں مقبول ہوئے لندن شو میں نہ پہنچے تو پروموٹر کا بہت نقصان ہوگا ملکو کا حکومت سے نام میسیل سے نکالنے کا مطالقہ گوانہ پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا دربار بی بی باک دامن کا دورہ فاتحہ خانی کی سلیم حیدر ایس او ایس ویلیج بھی گائے یتیم بچوں کے ساتھ ایٹ ملے آج جی پنجاب اسمان انور کا تحفظ منزل فوسٹر ہوم کا دورہ یتیم اور بے سہارہ بچوں سے شفقت کا اظہار اسمان انور بوبتیاں میں پولیس فلیٹس گائے پولیس اہلکانوں ان کے اہل خانہ سے ملے آج جی پنجاب کا سیف سٹیز اتھارچی کا دورہ پولیس کمیونکیشن افسرانو ستاف سعید ملی ڈاکٹر اسمان انور زلی شاہ مرہون کے گھر بھی گائے زلی شاہ کی والدہ اور بچوں سے ملاقات چین کے سیکیورٹی آفیسر کا ایس پی او ہیٹ کو آتر منامہ کا دورہ ڈی آجی ایس پی او منتظر مہدی سے ملاقات ایت کی مبارک بات دی منتظر مہدی نے چینی افسران اور عملے کی سیکیورٹی سے مطالق بریفنگ دی وزیر بلدیان زشان نفیق اور ماب نے خصوصی زشان ملک کا شہر کا دورہ ایت کے موقع پر صفائی انتظامات کا جائزہ لیا سیڈ سیٹی تھارٹی میں مختلف علاقوں کی مانیٹرنگ کے عمل کا جائزہ لیا ایس پی سیڈ سیٹی محمد شفیق نے انتظامات پر بریفنگ دی لیبارٹی سکوائر پر اگاہی کیم بھی دیکھا بلدیاتی داروں اور ویسٹ منجمنٹ کامپیون نے صفائی آپریشن کا آغاز کر دیا سیکٹری بلدیات شکیل احمد کا کنٹرول روم کا دورہ شکایات کے بروقت زالے کا جائزہ لیا سیکٹری بلدیات کے مطابق ہزاروں آرزی کالیکشن سینٹرز پر علائشیں گٹھے کی جا رہی ہیں ڈی جی الڈی اے تاہر فرو کا واسا ہیڈ آفیس کا دورہ ایم ڈی واسا نے اید پر انتظامات پر بریفنگ دی ڈی جی الڈی نے گل بات میں ڈیجیٹل شکایات سینٹرز کی واکنگ کا جائزہ لیا وائس چیئرمن واسا چودری شہباز احمد کا واسا کنٹرول روم ہیڈ آفیس کا دورہ شکایات کے فوری حل کی ہدایت ایم ڈی واسا غفران احمد کا ستو قتلہ ٹرین اور وارٹن سائٹ کا دورہ پلوں کے نیچے سے خصوصی ڈی سلٹنگ کی ہدایہ کامیشنر زید بن مقصود کے شہر کے دورے صفائی انتظامات پر جائزہ لیا شہریوں میں ویکس تقسیم کیے کامیشنر نے صفائی کیمپس میں شہریوں میں صفائی اگاہی پمپلٹس بھی تقسیم کیے ایدے قربان پر وارٹن کینٹ کو علائشوں سے پاک ٹکنے کے لیے کنٹرولمنٹ بورڈ متحارک سی او وارٹن کنٹرولمنٹ بورڈ سائیت سپتین رسا کے مطابق دو ہزار ورکر شہر کو صاف رکھنے کے لیے فیلٹ میں ہیں تیرہ شکایات سل بنائے گئے شہریوں کو فوری ریسپونس مل رہا ہے چیف انجینئر آپریشنز لیسکو عباس علی کا پاور کنٹرول سینٹر کا دورہ بچھلی کی بلاد آت الفراہمی کے لیے انتظامات کا جاہزہ لیا پاور کنٹرول سینٹر کے سٹاف سے اید بھی ملے اید کے آجام میں معمولی خلاف ورزی پر چالان نہیں ہوگا سی ٹی اولاہوں نے اچھی خبر سنا دی کہا ون ویلنگ ریسلنگ ہلڑ بازی کرنے والوں کے لیے کوئی معافی نہیں کم عمر درائیورز کی گاڑی موٹسائیکل اور اکشاہ بند کر دیا جائے گا لگی آرہ کینی اسمبلی کی کارکنان سے اید ملاقات شاہستہ پرویز ملک علی پرویز ملک این ایک سو نس کا دورہ خوجہ عمران حصیر ملک وحی چوتری شہباز احمد بھی ہم رہا تھے اکرم گجر شہزاد گل آمی رزا ملک شکیل میاں عمران سمیت دیگر کارکن اید ملنے آئے ایم پی میاں عمران جاوید کی رہاش کا پر اید ملن پاتی لگی راہنما اور کارکنوں نے اید کا کے کٹا شیخ خامیز دلفکار گلانی سروجہ تھم رہا تھے اید قربان پر بھی ڈیوٹی پروفیسر خالد مسود گوندل کا گنگا رام اسبتال کا دورہ زیر علاج مریضوں میں تحایت تقسیم کیے لاہو جرنل اسبتال انتظامیاں اور ہیلت پروفیشنلز نے مریضوں کے ساتھ اید منائی پاکستان مرکسی مسلم لیگ کی اید ملن دعوت ایام گریٹر اقبال پارک میں شہزیوں کے لیے سجایا دسترخان بیف مطن پورما اور میٹھے چاولوں کے ساتھ توازوں صدر مرکسی مسلم لیگ لاہور حافظ نوی ڈاکٹر مصامل اقبال حاشمی عمر فاروق گچر کی شرکت اید الازا کے موقع پر پہلے ٹرانس چینجر انسٹیٹیوٹ اچھلوں میں تقریب زیر طبیعہ ٹرانس چینجر طلبہ اور فیکلیٹی میمبران کی شرکت طلبہ نے ایک کی نماز کے بعد سنت ابراہیم کی ادائی کی کیا تھا اور اید الازا کے موقع پر چار نئی فلمیں ریلیز میگا کاؤس سائنس سیکشن فلم عمرو ایاد رومانوی مزاہیہ فلم نابالک افراد اور بھیڑیا شامل کون سے فلم پر کھڑکی توڑا شگا فیصلہ چند روز میں ہو جائے گا موسیقی